بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویح جو مروج ہے ہمارے ہاں اس کے کوئی شریح حصیت نہیں کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں نہ صحابہ سے ثابت ہے بلکہ اس کے برعکس جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر تصویحات شمار کی جائیں جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا کے ہاتھوں کو بلوائے گا کہ تم گواہی دو اس نے کیا کیا تمہارے ذریعے تو ایک ایک پورا بندے کی گواہی دے گا کہ اس نے ان انگلیوں پر ان پوروں پر تصویحات تیرا ذکر شمار کیا تھا سبحان اللہ کہا تھا الحمدللہ کہا تھا اور یہ ثواب تصویح میں نہیں ہیں اور کیوں ہو جب یہ ثابت ہی نہیں ہیں اور جو چیز نبی علیہ السلام ثابت نہ ہو ظاہرے کو بدایت ہے ہاں بعض سلف سے یہ چیز ملتی ہے تصویح نہیں لیکن ایک بڑا دھاگہ اس پر گریں لگیں اگر بڑا ذکر کرنا مثلا آپ اپنے لئے ایک ذکر جو ہے وہ بنا سکنے کہ میں فلان کلمہ روزانہ ہزار بار کہوں گا یہ دس ہزار بار کہوں گا اپنے طور پر شریعت سے جو اذکار ثابت ہیں میرے علم کے مطابق کوئی ذکر سو سے زیادہ ثابت نہیں دس ہیں تین ہیں تینتیس ہیں چونتیس ہیں سو ہیں یہ بعض کلمات اس سے زیادہ نہیں اور یہ سارے کلمات پوروں پر شمار ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہ گنجائش ہے کہ آپ اپنے طور پر کوئی ورد یا کوئی وظیفہ تیہ کر لیں کہ فلان ذکر میں ہزار بار شمار کروں گا اگر وہ پوروں پر آپ کے لئے گننا مشکل ہے تو بعض صلف سے ایک لمبا دھاگہ جس پر گرے لگی ہوئی ہیں وہ ملتا ہے اس پر وہ شمار کر لیا کر دیتے مگر اس کی حیثیت وہ تسبیح کی نہیں تھی یعنی تسبیح کو ہمارے معاشر میں ایک تقدس حاصل اس کو لوگ چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں حضیعہ اور تحفے دیتے ہیں خریدتے ہیں یہ خریدنا حضیعہ دینا تحفے دینا یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں بدعت ہیں بلکہ اذکار آپ اپنے ہاتھوں کے پوروں پر شمار کیا کریں جو خوال آپ نے دیا بلکل درست ہے جناب بن المسعود کا جو واقع ہے یہ لوگوں کے سامنے کینکریوں کے ڈھیر رکھے ہوئے اور کینکریوں پر اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہیں سو سو بار سو بار سبحان اللہ سو بار الحمدللہ فرمایا کہ لقد جئے تمہیں بدعت ان ظلمہ تم اس دین پر ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بدعت کو جاری کی بدعت کو بلکہ فرمایا کہ عدو سیئاتکم اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گناہ شمار کر لو گناہ گناہ کرو اور وہ گنو ایک گناہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ یہ اس سے بہتر ہے کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کرو گے شمار کرو گے تو کم از کم نیکیاں تو محفوظ ہیں خیامت کا دن ہوگا گناہوں کو بھی تولہ جائے گا اور نیکیاں کو بھی جو بھاری ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا لیکن اگر بدعت کا ارتکاب کرو گے تو کوئی نیکی باقی بچے گی نہیں بزن ہونے کے لئے تو فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم گناہ کر کے وہ شمار کرو تو صرف صالحین کا موقف بڑا شدید ہے اس بارے میں اللہ تعالی ہمیں آفیت عطا فرمایا اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون